برمحمد و آل محمد صلوات برائے میرے بانی مالک زندگی توڑی دراز فرماوے اگہ ہے بھرچ تھوڑا جا پورا ہو جائے گا تھا پچھے ہو رہا ہے بہجے نہیں تھوڑا تھوڑا گیا آئے کچھ نہیں ہوں بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت پاکسین دشمن تلانت پاکسین دشمن تلانت سلوات سارے بلندواز نال پڑھے آدم میرے بعد ملک پاکستان دی ناموار شخصیات تشریف فرمان مالک انہ دی رزق بستکش مزید اور عزت اتا دعا مالک پاکستان دی ناموار شخصیات تشریف فرمانوار شخصیات تشریف فرمانوار شخصیات پاکستان دشوش پریشانی میں نہیں لگنی ہے جشنی تھوڑا مزکرا نا چاہید ہے پریشان ہوکے نا بہو کنبا؟ موگ کردو دو بڑکہ پریشانی دی آلدی بیٹھے ہو جشن سرکار دے امیر پتر دا جشن ہے ہمام حسن باد چھا دا جشن ہے تو مسکرانا چاہی دا ہے کوئی ایسی گل دے میں اپنی نوکری دا غاز حسوے عبادت قبل امیر انیس دے اک شیر تو کرنا جشنوں وے مجلس ہو وے او شیر لازمی تلاوت کرنا ہے او کلم نو حکم پہ دین دن ایک کلک رک جا عدب کا مقام لے ان تھوڑی جی خاموشی طرور نہیں یہ کوئی جشن ہے تو جشن منانا ہے دو دن کسی دے میں پڑھاں گا میرے بڑے پائی جان پڑھن گے باویری پڑھن گے کامران بی اے صاحب آ جان گے وہ پڑھن گے اس طرح سلسلہ جڑھے نا اوہ چلدا رہا ہے تو چہرے آتے مسکرہ ہٹ رکھنی ہے آج اس دا جشن ہے جدے حسن دے سامنے حسن بھی بادشکل لگ دا ہے آج اس حسن باد چھا دا جشن ہے تو چہرے آتے رونک لے انہیں ایک کلک آخ دن کلم ابلہ میر صاحب فرمان دن ایک کلک رک جا عدب کا مقام لے کوسر سے موں کو دھو لے پھر فاطمہ کا نام لے سبحان اللہ سبحان اللہ اے انہیں بول دے رہو تو پڑھنا لے دا بھی دل لگا رہو ہے میں پھر پڑھنا ہوں میں پھر پڑھنا ہوں بسم اللہ میر صاحب فرمان دن ایک کلک رک جا عدب کا مقام لے ایک کلک رک جا عدب کا مقام لے کوسر سے موں کو دھو لے پھر فاطمہ کا نام لے اے سیدہ زہرہ تو اگر ماں میں نہ ہوتی پھر ہونا کیسی ہے اے سیدہ زہرہ تو اگر ماں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی ساڑھے تے لوگ اکثر اتراز کرتے ہیں کہ شیعہ نے ہے در اکرار دا ہر نہ کوئی نہ کوئی جشن کوئی نہ کوئی مجلس انہا دی ضرور ہندی انہا دی شبان پورا جشن رمضان دے بچ مجلسہ ہی جشن ہی انہا دا کوئی نہ کوئی سلسلہ ٹوریا رہے دا ہے میں نہ یہ میفل یہ ملاد یہ جشن ہے مقدس ہوں تھوڑا سنے آجے یہ میفل یہ ملاد یہ جشن ہے مقدس گر تم بھی ہلالی ہو تو جشن میں آؤ تم کو بھی اگر یاد ہے تاریخ ولادت تم اپنے بزرگان کا جشن مناؤ تم کو بھی اگر یاد ہے تاریخ ولادت تم اپنے بزرگان کا جشن مناؤ چار سترہ ہور سنو اے امام حسن باچھا تھا جشن دیکھو اس جشن میں تور کے جلووں کا نور ہے تھوڑا یہ بول دے رویہ جی بولنا بڑی وڈی عبادت ہے جشن ہے جیسے بولنا بہت ہی وڈی عبادت ہے سرکار امیر حسن باچھا تھا جشن دیکھو اس جشن میں تور کے جلووں کا نور ہے اس محفل عظیم پہ رب کو بھی غرور ہے اس محفل عظیم پہ رب کو بھی غرور ہے جو بھی حسن کے باپ کے نعرے سے جل اٹھے سمجھ لو اس کی امہ شرافت سے دور ہے امام زمانہ تو نشاد و آباد رکھے وست دے روو کسے کتے کمینے دا مولا محتاج نہ کرے ایک سلوات سارے بلند آواز نہ لپڑے اچار ستنا میں پڑھنا چانا مرحوم سید حیدر رزوی دیاں لکھی ہیں مالک درجات بلند فرما گئے انہ دے درجات دے بلندی واسطے ایک سلوات پڑھ لو باواز بڑھنا حیدر رزوی صاحب فرما گئے بلکہ فرما گئے عبادتوں کا مفہوم جو ہم تلق پہنچا بابا جی ترابی صاحب عبادتوں کا مفہوم جو ہم تلق پہنچا حقیقتاً وہ عبادت کی روح کا قاتل ہے عبادتوں کا مفہوم جو ہم تلق پہنچا حقیقتاً وہ عبادت کی روح کا قاتل ہے میرے الوے کھیا جے اور تمہارے روزے میں عشق الہی کے دوران حسین یاد نہ آئے تو روزہ باطل ہے حسین یاد نہ آئے تو روزہ باطل ہے ایک سلوات پڑھو باواز بلانت نوکری شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کا لحجت بن الحسان صلواتو کا لہے والا آبائے ہی فی حادہ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدن وناثرم ودلیلن حتی تس کے نہو ارزا کا توان وطمتے اوفیات طویلا یا رب محمد واؤل محمد واجل فرج آؤل محمد سکھن وروں پہ تو اسے بولو یا نہ بولو میں اپنی نیت نل جشن پڑھ کے جانا ہے کیونکہ میں سید نل وعدہ کیتا ہے کہ میں ہمیں ٹرکا کے نہیں جانا ہے سکھن وروں پہ بکر کر کے دین سنتے ہیں وہ جھوم جھوم کے بھائی کے ذین سنتے ہیں وہ جھوم جھوم کے بھائی یہ میرے بخت کی حد ہے حسن کی شان پڑھوں تو حسین سنتے ہیں ہن بولے ہو سنا ہن سنا بولے ہو ہن سنا بولے ہو مالک آباد رکھے مالک آباد و شاد رکھے میں ڈریکٹ لیوں نے تا سیدہ پڑھا لگا تا پھر کسیدہ پڑھا لگا تا پھر کسیدہ پڑھا لگا ایک سلوات باواز بلند پڑھ لے آئے میرا امام حسن بادشاہ شین شاہ بادشاہ اے ذرا گیب جڑھا نبی چیزا رہا چنگا نہیں لگتا پہ پا آجی تھوڑا ذرا گیا جائے 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 میربانی کرے آجا آجو آجو کچھ نہیں لگا سلوات باواز بلند پڑھ لے مولا امام حسن بادشاہ میرا سردار کس حضمت دا مالک کس شان دا مالک جشن دا آز بیا کرنا ولا کا برم ہے خدا کا کرم ہے ولا کا برم ہے خدا کا کرم ہے ولا کا برم ہے خدا کا کرم ہے ولا کا برم ہے وِلَا کا برم ہے خدا کا کرم ہے سمجھا رہی ہے نا خدا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ دھرتی سجان حسن آگئے ہیں خدا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ دھرتی سجان حسن آگئے ہیں خدا کا برم ہے خدا کا قرم ہے یہ دردی سجانے حسن آگئے ہیں وہ جس نے بجائی ہے وحدت خدا کی وہ جس نے بچائی ہے وحدت خدا کی اسی کو بلانے حسن آگئے ہیں یہ دردی سجانے حسن آگئے ہیں علاقہ برم ہے خدا کا قرم ہے یہ دردی سجانے حسن آگئے ہیں وہ جس نے بجائی ہے وحدت خدا کی ہے جس نے بچائی ہے وحدت خدا کی اسی کو بلانے حسن آگئے ہیں یہ دردی سجانے حسن آگئے ہیں دردی سجانے حسن آگئے ہیں کس سزمت دا مالک ہے کس شان دا مالک ہے بابا جی شیر تو اڑی نظر پیا کرنا رضا کا لبادہ کرم بھی زیادہ ہے دست حسن پہ خدا کا ارادہ رضا کا لبادہ کرم بھی زیادہ ہے دست حسن پہ خدا کا ارادہ جو میراج میں تھا چھپا ایک چہرہ وہ چہرہ دکھانے حسن آگئے ہیں حسن کو بادشاہ ہے حسن کو بادشاہ ہے حسن کو بادشاہ ہے خاص و عام کہتے ہیں نبی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہیں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں بلا کا برم ہے یہ درتی سجانِ حسن آگئے ہیں بابا جی اگلے شیر تک خصوصی توجہ تو اڑے کلوں سے یہ دار لینی ہے درتی سجانِ حسن آگئے ہیں عرب دیاں چند مستورات جڑیاں پاک سجدہ نو من دیاں سوچ دیاں نہیں کولا کیا دن پاک سجدہ بنتِ رسول دسو جڑا آج تو اڑے پتر دا نزول ہوئے کس طرح ہوئے کس طرح نازل ہوئے سین پاک نبی دی دی پی فرما دی بابا جی ہے قرآن نوری محلے میں آیا ہے قرآن نوری محلے میں آیا میرا لال ایسے مسلے پہ آیا بی بی پاک فرما دین پہ ہے ہے قرآن نوری محلے میں آیا میرا لال ایسے مسلے پہ آیا ہے قرآن نوری محلے میں آیا میرا لال ایسے مسلے پہ آیا میں بیٹی بھی تھی اور زوجہ بھی لیکن مجھے ماں بنانے حسن ایسے مسلے پہ آیا میں بیٹی میں بیٹی بھی تھی اور زوجہ بھی لیکن مجھے ماں بنانے حسن آگئے ہیں بلا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ درتی سجانے حسن آگئے ہیں بلا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ درتی سجانے حسن آگئے ہیں تھوڑی دیر دے بعد بابا جی میرے الوے کیا ہے نام مولا میں بڑی دوروں سفر کر کے ہیں تو اڈیاس دے تھوڑی دیر دے بعد سرکار رسالت مہابائن وڈے پتر کو چاین پشانی چمین پشانی چم کے صحابہ دیں دسو سردار ادھا مرتبہ کیا ہے دیشان کیا ہے پشانی چم کے سردار فرما دیں میں کہتا نہیں ہوں یہ کہتا خدا ہے یہی مصطفیٰ ہے یہی مرتضیٰ ہے سردار فرما دیں میں کہتا نہیں ہوں یہ کہتا خدا ہے یہی مصطفیٰ ہے یہی مرتضیٰ ہے مرتضیٰ ہے ویلا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ درتی سجانے حسن آگئے ہیں ویلا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ درتی سجانے حسن آگئے ہیں صحابہ آگا مات گیا دن سردار اپنے اس پتر دی کچھ ہور شاند سو یہ کیا کر سکتا ہے اس دے اختیارات کیا ہے انہیں سرکار فرما دیں جے پچا سکتے ہو تے سنو یہ چاہے تو مشرق کو مغرب بنا دیں یہ چاہے تو مرد کو عورت بنا دیں یہ چاہے تو موچی کو جوتی کے بدلے شہنشاہ بنانے حسن آگئے ہیں ویلا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ درتی سجانے حسن آگئے ہیں ویلا کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ درتی سجانے حسن آگئے ہیں شامدہ دربار جہاں سارے اپنیاں طریفہ کر کر کے تھک پہنے نا ساڑے اتنے مربے اتنے اٹھ اتنیاں زمینہ ایک بدلاندہ حسن تُسے بھی اپنے بارے دس سرکار فرما دیں زیادہ نہیں میں اپنے سہندہ طرف کروانا چاہنا ساڑا سہند کس عظمت دا مالک سرکار فرما دیں ہمارے سہند کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات چھوڑا جا بولو یار مولا فرما دیں ہمارے سہند کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات ہمارے سہند سے جاتی ہیں عرش پہ خیرات کیا ہون بول دیں ہون بول دیں سردار فرما دیں ہمارے سہند کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات شیخ صاحب ہمارے سہند سے جاتی ہیں عرش پہ خیرات اگلے لفظ دیں ہمارے سہند کی فضا ہے قسیمہ نماز ہمارے سہند کی فضا ہے قسیمہ نماز ہمارے سہند نے بکشی ہے وقت کو اوقات ہمارے سہند نے بکشی ہے وقت کو اوقات امام حسن بادشاہ فرما دینے شاہ جی بیرے آلوے کیا جی سردار فرما دینے یہاں سے عرش مواللہ دکھائی دیتا ہے ہمارے سہند سے اللہ دکھائی دیتا ہے اللہ دکھائی دیتا ہے ایک بندہ اٹھ کے آدھ ہے خسین حسن اتنا بڑا دعویٰ تو ساللہ وکھے آئے سردار فرما دین بلکل وکھے ہیں اللہ دکھنے میں کیسا ہے سردار فرما دین تینوں ایک مثال دے میں لگا اگر پچاس اکنائے پچالویں تواری نظر شیئر کرنا پہا تواری نظر شیئر پہا کرنا سرکار امام حسن بادشاہ دستین پہا اللہ دکھنے میں کیسا ہے دربار دیوچھ کھلو کے علیدہ پتر پہ آدھائے خدا گر لباثے بشر پہن لے تو یہ میں کہہ رہا ہوں وہ ہمسہ لگے گا سردار فرما دین پچاس اکنائے سن خدا گر لباثے بشر پہن لے تو یہ میں کہہ رہا ہوں وہ ہمسہ لگے گا خدا گر لباثے بشر پہن لے دو یہ میں کہہ رہا ہوں وہ ہمسہ لگے گا خدا کا تارف بھی ہم نے کرایا ہے یہ تم کو بتانے حسن آگئے ہیں ویلہ کا برم ہے خدا کا کرم ہے یہ دردی سجانے حسن آگئے ہیں دردی سجانے حسن آگئے ہیں دردی سجانے حسن آگئے ہیں کسیدہ کسیدہ اور سنائیے ایک ایٹ 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 اچھا امام حسین با اچھا دا نمہ کسیدہ تو ہم سنوانے لیں ٹھیک ہے جو سالا باغازی سنانے ایک سلوات بار لو ہم باغازی بلانے شروع تو ہی ٹھنڈے نہیں تین شبان المعظم امام حسن باچھا ٹردے ٹردے نانا جان دے کھول آئے میرے الوے کھائے جی نانا جان آج ہر پاس سے نور ہی نور ہے پتہ تے ہے ہی نا سرکار امام حسن باچھا انہوں کیا جو خسین آگئے تینو تے مینو دسن واسطے نانا جان دس سو آج کون آ رہے دنیا تے جڑا سرکار رسالت ہم آپ نے جواب دیتا ہے وہ میں دسن لگا ہوں محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی 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 بھائی جی ہجابِ الٰہی ہٹانے لگا ہے محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی ہجابِ الٰہی ہٹانے لگا ہے علیکن کے لہجے میں آزان دے دو علیکن کے لہجے میں آزان دے دو محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی ہٹانے لگا ہے ایک فرشتے نو پار ملے کس نو فترس نو جدانس نو پار ملے پرواز شروع کی تھی سرکارِ رسالتِ ماب فترس دے کولا کے بابا جی پہ آ دینے اے فترس یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ قیدی خدا کا رہا ہو رہا ہے اے فترس یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ قیدی خدا کا رہا ہو رہا ہے کہ کیا جی خدا کا رہا ہو رہا ہے گناہ گاروں کا اب خریدار بن کے گناہ گاروں کا اب خریدار بن کے یہ بولی حسین لگانے رگا ہے محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی اگلا شہر بابا جی پڑھ رہا نہیں تھے لے کے جانے ہیں ترابی صاحب بابا جی اقیدے میرے اقیدے اللہ لوگ بیٹھے ہو میرے اقیدے اللہ مجمع بیٹھا بابا جی شمر حرام زادہ دے دس محرم نو امام حسین باچان نو جلدی قتل کرو جمع دن نماز لیٹ پہ ہون دیئے نالے کعبے نو سجدہ کرنا ہے کعبے دا سجدہ لیٹ پہ ہون دے جدا ایسا کہ جمع دن نماز لیٹ پہ ہون دیئے نوابِ کربلا نے سر چاہے حرام زادیاں دے لشکر علوں وے کے سرکار فرمان دے یہ کعبہ نہیں تھا مسلح نہیں تھا یہ اللہ کا عرشہ مولا نہیں تھا سطر اگلی سنوانی ہے تو یہ کعبہ نہیں تھا مسلح نہیں تھا یہ اللہ کا عرشہ مولا نہیں تھا یہ اللہ کا عرشہ مولا نہیں تھا سرکار فرمان دن مجھے پشت کر کے جمع پڑھنے والو مجھے پشت کر کے جمع پڑھنے والو جمع تم کو لعنت بنانے لگا ہے محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی حجابِ الٰہی ہٹانے لگا ہے محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی حجابِ الٰہی ہٹانے لگا ہے محمد کا بیٹا حسن تیرا بھائی حجابِ الٰہی ہٹانے لگا ہے میرے علی نوکری تمام ہو گئی ہے ہاں جو بندے کے درے ہیوے اٹھتے ہیں سنوان اچھا میں ان سلو سنال لگا کیونکہ باویران دی فرمائے جنہی دیر تک جنہی دیر تک اوڈانہ پڑھئی ہے باویران لجشن مکمل نہیں ہوتا جی میں وہ ہی پڑھ لگا بالکل ایک سلوات باواز بلانگ پڑھا ہے سارے درہ بلاند وازنال پڑھا ہے خداِ پاک کا چہرہ جو دیکھنا چاہو خداِ پاک کا چہرہ جو دیکھنا چاہو دعا گھروں کے زہورِ امام ہو جائے سارے سہبِ ادراک لوگ ہر جگہ تشیر نہیں پڑھے شیخ صاحب آپ موجود ہیں مولا میں دیکھی نہیں سکتا آپ موجود ہیں مولا میں دیکھی نہیں سکتا حاضر کا انتظار کیے جا رہا ہوں میں سردی کھڑھا ہے شیخ صاحب آپ موجود ہیں مولا سردی کھڑھا ہے کہ تیرے لیے صدیوں سے کعبہ اداس ہے اے منتظر اے منتظر سارے آنکھنے ہیں میں نے پتا ہے جنہی دیر تھا کہی تھے ایک سیدھا نانا پڑے آجائے تو جشن نہیں ہوں تھا اب آب جا کہ تیرے لیے صدیوں سے کعبہ اداس ہے اے منتظر اے منتظر اے منتظر سونے دی کلم نہ لکھی اوہ سانی رابی صاحب کیڑا کیڑا اے منتظر اسودن ہے تجھے چومنا اسودن ہے تجھے چومنا زمزم کو تیری ہی پیاس ہے ساٹھے تو علاوہ ہستی کیڑی کیڑی یہ جڑی بار میں سردار باچھا دا انتظار بھی کر دیئے چوتھے آسمان پہ بیٹھ کئی رہ دیکھتا ہے کوئی تیری تیری تدام نماز کے لیے بے قرار رہ ایک نبی ہم ہی نہیں تیرے منتظر عیسیٰ کو بھی تیری آس اے ملتظر اے ملتظر اے ملتظر اے ملتظر سورت ہے تیری رسول سی اور نام بھی ہے تیرا وہی حمدہ جا فرہدر آباس سا ہے جلال بھی جو رسول پھول کی تھی زبان میں تجھ میں بھی وہی مٹھاس ہے اے ملتظر اے ملتظر اے ملتظر آخری شیرت دعا اے ملتظر اے ملتظر اے ملتظر شیر میرے الوے کے ذرا سننے اے ملتظر بابا جی جو رسول کو تھی عطا ہوئی تیرے سر پہ وہ دستار ہے جو علی پتھی نازل ہوئی تیرے ہاتھ وہ تلوار ہے حسنین کو جو عطا ہوا تیرا جل لطیب و لباس ہے بلو بلو سا خلال گلن لران تیرے تیور